بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایہو پاپ سب ٹھیک ہیں اگر آپ نے ابھی تک بکرے کا پیپڑا نہیں کھایا تو آپ نے بہت بڑی گلتی کی ہے یہ بہت زیادہ ہیلڈی اور مزے دار ریسیپی ہے بہت چٹ پٹا کرارا ٹیسٹی اور مسالے دار سا بنتا ہے اگر آپ کو یہ بنانا نہیں آتا یا پھر آپ کو پسند نہیں ہے یا پھر آپ نے ابھی تک یہ ٹرائی نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے یہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اور انشاءاللہ جو لوگ نہیں کھاتے وہ بھی اس کو کھانا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیلڈی چیز بھی ہے اور جس طریقے سے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت زیادہ ایزی اور سیمپل سی ریسیپی اس کو کوئی بھی بنا سکتا ہے تو چلیے سٹارٹ کر دیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں سب سے پہلے ایک بکرے کا پیپرا چاہیے ہوگا یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست فریش ہے اور آپ نے ایسا ہی لینا ہے فریش ہونا چاہیے اس کا کلر دیکھئے کتنا پنک اور زبردست ہے اور اس کے جو یہ پائپ ہوتا ہے یہ نالی یہ بہت ہی تیسٹی لگتی ہے تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور ٹوکری میں رکھ دیا تھا اور پانی جب نچر جائے گا تب ہم نے اس کو کوکر کے اندر آئیڈ کر دینا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے موٹے کٹے وے پیاز بھی ایڈ کر دینے ہیں میں نے دو پیاز ایڈ کیے ہیں اور ایک جو لیسن کی پوتی ہوتی ہے اس کے سارے جوے ایڈ کر دینے ہیں ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر تھا اس کے چھلکے میں نے اتار لیا تھے وہ بھی ڈال دیئے ہاف ٹیبل سپون جتنا آدھرک ڈالا ہے اور تین ہری مرچے میں نے اس کے اندر کرش کر کے بھی ایڈ کر دی ہیں ساتھی ایک بڑی لائچی دوردار چینی کے چھوٹے ٹکڑے بھی ڈال دیئے نمک آپ ہس بے زائی کا لے سکتے ہیں میں نے آدھا چمت سے تھوڑا سا کم ایڈ کیا ہے کیونکہ اگر کم لگے گا تو ہم اور ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون جتنی میں نے اس کے اندر ہلدی ایڈ کر دی ہے اور اس کے اندر میں کٹیوی مرچے ایڈ کر رہی ہوں کٹیوی مرچوں سے بہت ہی چٹ پٹا اور مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے لیکن اگر آپ چاہو تو آپ پاورڈر مرچے بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو تقریبا ہاف ٹی سپون جتنی اس کے اندر میں کٹیوی مرچے ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی چٹ پٹے اور مزیدار سا ٹیسٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے پانی اس کے اندر تقریبا میں نے ڈیڑھ گلاس ایڈ کیا ہے کیونکہ میٹ کا اپنا بھی کافی پانی جو ہے یہ ریلیز ہوتا ہے پکنے کے دوران تو ہم نے بہت زیادہ پانی آئیڈ نہیں کرنا تو اس کو ہم نے بس پانی ڈالنے کے بعد ہلکا سا مکس کر دینا ہے اور اس کو ہم نے پریشر کوک کرنا ہے تقریبا 20 سے 25 منٹ تک یا پھر جتنی دیر میں یہ گل جائے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا کتنی دیر میں گلتا ہے تو اس کے بعد یہ پانی کافی کم رہ گیا ہے ہم نے آنچ تیز کر کے پانی کو ڈرائی کر لینا ہے اور اسی دوران اس کی مکسنگ کے دوران ہی جو ہے یہ ٹمارٹر پیاس وغیرہ سارے میشڈ ہو جائیں گے کیونکہ یہ کافی اچھی طریقے سے گل چکے ہوتے ہیں ساتھی میں نے آدھا کپ جو ہے یہ اس کے اندر گھی ایڈ کر دیا ہے آپ گھی ایڈ کیجئے گا آئل سے وہ اچھا سا ٹیسٹ نہیں آتا جو آنا چاہیے تو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے یہ بھون لینا ہے پانی ڈرائی ہوتا رہے گا اس کی بھونائی ہوتی رہے گی آپ نے اس ٹیج پہ چیک ضرور کر لینا ہے کہ یہ اس کے جو پیسیز ہیں وہ گلے ہیں یا نہیں ون فور ٹی سپون یعنی ایک چھوٹا چوتھائی چمچ میں نے اس کے اندر ثابت زیرہ آئیڈ کیا ہے جو میٹ کے بھونائی کے دوران میں ضرور آئیڈ کر دی ہوں اس سے بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اور سمیل بلکل نہیں آتی اور اتنا ہی میں نے زیرہ بھی آئی جو ہے ماشاءاللہ بھونتے بھونتے چار پانچ منٹ گزر چکے ہیں پانی جو ہے یہ ڈرائی ہو چکا ہے اور گھی بھی الگ ہو چکا ہے اس ٹیج پہ اگر آپ کو گھی بہت زیادہ نظر نہیں آرہا تو آپ نے اور گھی آئیڈ نہیں کرنا ورنہ آپ کی جو ڈیشیں بہت ہی آئیلی بنیں گی گھی کو اوپر کیسے لانا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں تو اب اس کے اندر ہم گریوی کے لیے پانی آئیڈ کر دیں گے پانی بہت زیادہ آئیڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ شوربے والا اچھا نہیں لگتا تو میں نے تقریباً آدھا گلاس اس کے اندر پانی آئیڈ کیا ہے اس کو دس منٹ مزید پکائیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ گھی کتنا اچھے طریقے سے سیپریٹ ہو چکا ہے اور یہ زبردست گریوی والا ہمارا جو ہے یہ پیپڑا بن کے ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں کچھ اور مسالے بھی اس کے اندر آئیڈ کریں گے جس سے اس کی ٹیسٹ اور خوشبو اور زیادہ بڑھ جائیں گے کتنا زبردست مسالہ لگ رہا دیکھئے بلکل کور میں جیسی لک آئی ہے اس کے اندر اور دو فریش ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں جو لاس پہ ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس سے خوشبو بہت زبردست آ جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی آپ کی ڈش اچھی لگتی ہے فریش دھنیا میں نے دھوکے کاٹ کے رکھا تھا اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی اور اس کے اندر میں ڈال لوں گی گرم مسالہ پاورڈر جو کہ میرا ہوم میڈ ہوتا ہے بہت زیادہ خوشبو دار اور زبردست سا یہ میں ایک چوتھائی چمچ ڈال رہی ہوں چھوٹا مطلب ون فور ٹی سپون جتنا گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اس سے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بہت زبردست سی انگریڈینٹس ہوتے ہیں جس سے بہت زبردست خوشبو اور ٹیسٹ ایڈ ہو جاتا ہے آپ کے کھانے میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا تو ضرور دیکھئے گا اور بنائیے گا اس کے بعد اس میں ہاف ٹیبل سپون جتنی قصوری میتھی بھی میں نے ڈال دی اور اس کو مکس کر لیں گے اور بہت ہی مزے دار خوشبو دار مسالہ دار سا ہمارا بکرے کا فیپڑا بن کے ریڈی ہے اب میں ڈی شاؤٹ کروں گے اور آپ کو دکھاؤں گے اس کی فائنل لوگ یہ کتنا زیادہ زبردست لگ رہا ہے آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں روٹی چپاتی نان کسی بھی چیز کے ساتھ کسی بھی ٹائم کھائیں تو یہ انتہائی ٹیسٹی لگتا ہے فل آف پروٹین ہے بہت زیادہ اس میں نیٹریشن ہوتی ہے بلکہ جو میٹ ہے اس سے زیادہ اس کے جو آرگنز ہیں ان کے اندر ٹیسٹ اور نیٹریشن ہوتی ہے تو آپ ضرور بنایا کریں اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھے طریقے سے گھی بھی سیپرٹ ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے خوش رنگ ہے خوش بودار ہے خوش ذائقہ ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے چٹ پٹا کرارا اور مسالے دار سا آپ اس کو ضرور بنائیے گا آپ انشاءاللہ کور میں کو بھول جائیں گے یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور آپ کو میرے چینل پر اس کے علاوہ کلیجی کے ساتھ مکس بھی میں نے اس کو بنایا تھا اس کے علاوہ بیف کلیجی کی ریسیپی ملے گی آپ کو مٹن کلیجی کی ریسیپی ہے اور اس پیبرے کو میں نے جو ہے یہ پالک کے ساتھ بنایا تھا پالک کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو یہ ریسیپی آپ کو یہ انڈ سکین پر بھی دے دوں گی اور نیچے رسکرپشن میں چیک آؤٹ کر لیجے گا بہت اچھی اور مزیدار بنتی ہیں تو آپ ضرور بنائیے گا انجوائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگن پریس کر لیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم لی ملتے رہیں اس کے علاوہ مجھے آپ انسٹرگام اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا بلنگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت زیادہ ایزی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سی ریسیپی کے ساتھ سو ٹیل دین ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ